اس میں موسیٰ علیہ السلام نے اب اپنے جو نئی ڈھونڈے ہوئے استاد ہیں ان سے بات کرنی ہے کہ میں آپ کے پیچھے آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں ان الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ریکارڈ کیا ہے قَالَ لَهُ مُوسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا حَلْ أَتَّبِعُكَ کیا میں آپ کی اتباع کروں آپ کی بیروی کروں عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْتَ کہ آپ مجھے سکھائیے اس میں سے اس رشد میں سے یعنی اس اچھائی میں سے اور اس سیدھے راستے میں سے جو آپ کو سکھایا گیا ہے تو اس آیت میں واسے تو بات بہت سمپل سی کی جا رہی ہے انہوں نے درخواست کی کہ میں آپ کے ساتھ کچھ وقت کو زالنا چاہتا ہوں کہ پیچھے جانا چاہتا ہوں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں اس میں ہمارے لئے ہدایات کیا کیا ہیں اس پہ آج انشاءاللہ تھوڑی سی بات ہوگی پہلی بات ہے عدب کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب بات کیا حل التبیع کا اس میں علماء نے اشارت کیا ہے اشارتن الالتواضع والعدب یعنی ان میں ایک ہیمیلیٹی ہے کہ انہوں نے آ کر درخواست کے اسلوب میں